اسلام علیکم ویورز میں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ رفت ملکلسے جہاں بات ہوتی ہے میک اپ کی فیشن کی گرومی کی میک اپ اور ڈیک پہ اور اس کے یوزج پہ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ویورز میں آج میری اور میرے ہزبینڈ کی ویڈنگ اینورسری ہے اور اس اینورسری کے موقع پر ہم نے میرے ہزبینڈ کی جو بھانجی ہے اس کی نیولی شادی ہوئی ہے نیولی کپل کو ہم نے اپنے ویڈنگ اینورسری پہ invite کیا ہے ہم نے آج ہی کے دن select کیا اور ان کو invite کیا تو ہم نے کہا کہ ہم ویسے تو ہم آتے ہیں celebrate کرتے تو ہم کیوں نہ ایک نیولی کپل کے ساتھ ہم اپنا ویڈنگ اینورسری کو celebrate کریں تو ہم نے ان لوگ کو invite کیا ہے اور بولایا ہے دینر کے لیے ان کا ویڈنگ ڈینر ہم پہ ڈیو تھا اور کچھ مصروفیات اور کچھ میس ایپس کے وجہ سے ہم ان کو نہیں بلا سکے وہ اس لیے ہیں کہ ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں ان کا ریسیپشن پہ جا رہے ہیں ان کو ریسیب کرنے کے لیے اور ہم نہیں سیلیبریٹ کر پائے ان کی شادی ابھی لاسٹ اپریل میں میں ان کی شادی ہوئی تھی کچھ میس ایپس یہ میرے ہزمنڈ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے ہزمنڈ ہیں اور ہم دونوں ان کو ریسیب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دور کے پاس اور ہم لوگوں نے جو ہم ویڈنگ ڈینر دے رہے ہیں ہم ان کو ٹائم پہ اس لیے نہیں سکے کچھ میس ایپس ہو گئے تھے اور وہ اس لیے کہ میرے ہزمنڈ کے بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی پھر ان کی دیت ہو گئی پھر ہم اس میں بیزی ہو گئے پھر ہم نے کہا کہ چلو ہم جب ہماری ویڈنگ ڈنورسری کی ڈیٹ ہوگی تو ہم اس پہ ان کو انبائٹ کر لیں گے اور ہم نے ہم اسی دن ہم اپنا ویڈنگ ڈنورسری کو بھی سیلیبریٹ کر لیں گے نیولی کپل کے ساتھ تو آج سترہ ربی لوول ہے اور 21 سپٹیمبر 2024 اب یہ لوگ آ گئے ہم ان کو ریسیب کر رہے ہیں اور ہم نے ان کا مو میٹھا کر آیا میرے ہزمن مو میٹھا کر آ رہے ہیں اپنی بھانجی کا یہ ان کی بھانجی ہے اور اس کا بھانجی کے ہزمنڈ ہے اور میں جو ہے میں نے بھانجی کو گجرے پہنائے اور بہن کو یہ میری ننڈ ہے جو مجھ سے گلے لگ رہی ہے میری شاہر کی بہن ہے اب ننڈ کیا کہنا وہ میری بہن ہے تو وہ ہی ہے مگر وہ اب میری بہن ہے اس کے ہزمنڈ ہے اُن کی ہزمنڈ کا مو میٹھا کرایا میرے ہزمنڈ اپنے بہن سے مل رہے ہیں اب ہم ان کو ریسیپشن کے بعد ہم ان کو دائنگ ایریے میں لے کر جائیں گے اب ہم ان کو دائنگ ایریے کی طرف لے کر چل رہے ہیں جا رہے ہیں یہ میری نن کا بیٹا ہے اب ہم ڈانی ایریے میں آ گئے اور یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب میری بہن بھی اس کے ہزبینڈ بھی اس کے بیٹا بھی اور یہ بھانجی کا ہزبینڈ ہے اور ابھی بھانجی کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور سب آ گئے ہیں اب ہم ایک چھوٹی سی یہ میری نن کے شہور ہے اور یہ میرے ہزبینڈ ہے اب ہم چھوٹی سی ایک کیک سیرمینی کر رہے ہیں اپنی ویڈنگ انبرسیری کا اور میں نے میرے ہزبینڈ نے کیک سیرمینی کری کیک کٹنگ کری اور سب نے ہمیں ویش کیا اور کلیپنگ وغیرہ ہوئی جو سب ہوتا ہے گریجوالی اور سب نے ہمیں ویش کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے ہزبینڈ کو کیک کھلایا اور ابھی آپ دیکھیں گے میں نے اپنے ہزبینڈ کو کیک کھلایا اور پھر ہزبینڈ نے مجھے کھلایا پھر میں نے اپنے ہزبینڈ کو بولا اپنی بہن کو آپ مومیٹھا کر رہے ہیں انہوں نے اپنی بہن کو کرا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم لوگ یہ ہم لوگوں نے ان لوگ کو ڈینر پڑا ہے یہ ان کی بھانجی ہے جس کا نیولی کپل ہیں یہ لوگ اور ان کو ہم نے یہ اس کا ہزبینڈ ہے ان لوگ کا ایکچلی ہم نے شادی کی دعوت کی تھی اور ڈینر پر انبائٹ کیا تھا اپنی شادی کیونکہ یہ لوگ نیولی کپل ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا رہے گئے یہ میری نند ہے میری نند کہنا کیا میری بہن ہے بہت پیاری بہن ہے اور یہ میری ہزبینڈ سے بہت زیادہ ریزیمپلنس آتی ہے اس کے ہزبینڈ ہے بہت اچھے انسان ہیں بہت کوپریٹیو ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور اچھے مکس ہونے والے انسان ہیں اور بہت خوش ہے میری نند ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے اور یہ ہم لوگوں نے ان کا ڈینر ارینج کیا تھا اور یہ بھی دیکھیں میرے ہزبینڈ جو ہے نا کیک کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ کیک ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ویٹرز وغیرہ ہیں ان کے لیے پیٹ تیار کر رہے ہیں اور پھر میں نے پھر ویٹر کو بھولا بھائی آئیے آپ بھی ہماری خوشی میں شاملہ ٹیسٹ کریں انہوں نے ہمیں ویش کیا یہ بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے بہت اچھے سرویسز دی پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ ہیں اور یہ ہم نے ان کا ڈینر ان کو کیا تھا یہ سب ہم نے ڈینر ارینج کیا اور یہ دیکھیں چکن تکا تھا اور بہاری کباب تھے اور یہ میری بھانجی اس کا ہزبینڈ کھانا کھا رہے ہیں دونے کے ساتھ ایک ٹیٹ میں میں نے لوگ کا ریکارڈ بھی بہت لگایا بہت مزہ آیا یہ پرانٹھے تھے نان تھے اور یہ شنماری کڑھائی ہے اور یہ وائٹ کڑھائی ہے اور رائس ہیں اور یہ سب ہم نے ڈینر ارینج کیا اور ہم نے جو بھانجی کا ہزبینڈ اس کی پسند سے کیونکہ وہ چکن شوک سے کھاتا ہے تو ہم نے سارے آئیٹم وہی رکھے جو وہ شوک سے کھاتا ہے کیونکہ جس کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں اس کی پسند کا شامل ہونا بہت ضروری تاکہ وہ اچھے سے خوش ہو کے دینر کرے اور مجھے ایک چکن اتنی پسند نہیں ہے تو میں نے اس میں بھی فریشمی کباب اور بھی بہاری بوٹی کا رکھا تھا کیونکہ میں چکن نہیں کھاتی یہ میری نند ہے ان کے ہزبینڈ بہت پیاری ہے میری نند اللہ اس کو خوش رکز ہے زندگی دے ان کے ہزبینڈ کو یہ اس کا بیٹا ہے ہم لوگ نے کھانا وانا کھایا میں لاسٹ میں میں نے کھانا کھایا تھا کیونکہ میں ویلوگنگ کر رہی تھی اب یہ لوگ جا رہے ہیں میں ان کو سی آف کر رہی ہوں اور میرے ہزبینڈ ان کے ساتھ ہی ہیں ان لوگ کو میں نے دور تک یہ میری نند کے ہزبینڈ ہیں ان کو میں دور تک سی آف کیا اور بائے کیا تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میرا ہر نیا آنے والا نوٹیفکشن آنے والا نوٹیفکشن بہت سانی پہنچ سکے میرے ساتھ جڑے رہیے بنے رہیے اور ان تصویروں کو انچوائی کیجئے ایک اچھے میوزیک کے ساتھ موسیقی موسیقی